سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سب سے پہلے کی بات کری جائے تو بھارتی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب رہی اسے میں جیسے ہی میدان پر دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنی شروعات کرنی چاہیے تو کیل راہل نے تو تاور توڑ بلے بازی کرتے اور سب کو اپنی منچہ ظاہر کر دی تھی لیکن اس سے پہلے کی آج میدان میں روئی شرما کچھ خاص کمال کر پاتے وہ ایک رن بنا کر ہی پاویلین کی طرف چلتے لیکن اس کے بعد کیل راہل اور ویرات کولی نے بڑی سمجداری سے بلے بازی کے مہرچے کو سمالا آج کیل راہل نے اپنی پاری میں تیس تو وہیں کپتان ویرات کولی نے ستا سٹرنوں کی ایک تاپر توڑ پاری کھیل اس پاری کے چلتے بھارتی ٹیم کو ایک مجبوط شروعات مل گئی اور ایسا لگنے لگا تھا کہ بھارتی ٹیم آج ایک وشال سکور افغانستان کی ٹیم کو دے کھاری لوٹے گی دوستو کپتان کولی اور کیل راہل کا وکٹ گرنے کے بعد میدان میں آج میڈل آرڈر کے بلے باز بری طریقے سے فلوپ رہے افغانی سپنر گیندبازوں کے آگے مہندر سنگھ دھونی اور وجہ شنکر نے کافی دھیمی گتی میں بلے بازی کری اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وجہ شنکر نے اکتالیس گیندوں کا سامنا کر کے محض انتیس رن لگائے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت اور افغانستان کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گا اس رومانچک مقابلے میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی کی پاری کے دورہ میدان میں ایک ایسا بھی واقعہ گھڑا جسے دیکھ کر میدان میں بیٹے سبھی درشک اپنی ہنسی نہیں روک سکے آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پیتالیس میں آور کا جسے ڈال رہے تھے افغانستان کی ٹیم کے سب سے دھونہ دار گیند باز راشد خان اور اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے مہندر سنگھ دھونی جنہوں نے اس آور کی پہلی گیند کو ڈیفنس کر کے ایک رن لینے کی ٹھان لی لیکن قیدار جادف تو اور بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہو چکے تھے دھونی کو کریس میں سے باہر نکلتا ہوا دیکھ اور بھی اتنی تیز گتی سے بھاگے گی پلک جبکتے ہی قیدار جادف آدھی سے زیادہ کریس بھی کروس کر چکے تھے اور وہ سٹرائکر اینڈ تک پہنچی چکے تھے لیکن گیند پچھ کے پاس ہی پڑی رہی اور دھونی اس بات کو جان چکے تھے کہ راشد خان گیند تک پہنچ چکے ہیں راشد خان کے ہاتھ میں گیند دیکھ کر دھونی ترنتی سٹرائکر اینڈ کی کریس میں واپس سے دوڑ کر آئے لیکن یہاں پر مزاکیہ واقعہ تو یہ رہا کہ قیدار جادف اب ایک بار پھر سے جب نونسٹرائکر اینڈ کی طرف دوڑ رہے تھے تو وہ کافی زیادہ فٹ دور تھے پرنتو یہاں پر راشد خان نے کتنی زیادہ دھیمی گتی کی تھرو فینگی کی تین چار ٹپے تو گیند کو وکٹ تک پہنچنے میں لگ گئے اس کے بعد وکٹ کے دوسری طرف کھڑے کھلاڑی رحمت جب گیند کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے تو ان کا پیر فسل گیا اور وہ زمین پر سر کے بل گر گئی دوستو اس کے بعد نہ تو گیند وکٹ پہ لگی اور نہ ہی کھلاڑی رحمت سئی سمیں پر گیند کو پکڑ کے سٹمس میں لگا پائے جس کے بعد اگر قیدار جادف چل کر بھی نونسٹرائکر اینڈ کی کریس میں جاتے تو وہاں تب بھی پہنچ جاتے قیدار جادف دوڑ کر گئے اور نون نے اپنا وکٹ بچا لیا اور اس واقعے کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں میدان میں بیٹے سبھی درشک ہنسی سے پاگل ہو گئے اور اس واقعے کو دیکھ کر کافی زیادہ زور سے ہنسنے لگے دوستو میدان میں محول اتنا زیادہ مزاکی ہو چکا تھا کہ سٹرائکر اینڈ پر کھڑے مہیندر سنگھ دھونی بھی پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے تھے پرانتو درباگ کے پونڈ اگلی دوسری یا پھر تیسری گیند پر ہی مہیندر سنگھ دھونی سٹمپ آؤٹ ہو گئے اور ان کا وکٹ گر گیا پرانتو دوستو اس مزاکیہ واقعے پر اور راشد خان کی اتنی زیادہ مزاکیہ فیلڈنگ پر آپ کے کیا رہا ہے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تھنیواد